السلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں وائز علی ٹی وی دوستو دنیا میں بہت سے ایکسپرٹ لوگ مجود ہیں لیکن ہر بندہ ہی اپنے فیشن میں ماہر ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اپنی سکلز کو ایک الگ ہی لیول پر لے جاتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے نیکس لیول کے آرٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں سبسکرائب کریے وائز علی ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ایک فرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو یہ جو سینہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے پہلی نظر میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ایک سڑک درمیان سے ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہوگی ہو دیکھنے میں تو یہ کافی خطرناک لگتی ہے لیکن آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ صرف ایک ڈرائنگ ہے اسے ایک سٹوڈر نے بنایا ہے دیکھنے میں یہ اتنی نیا لگتی ہے کہ کوئی جکی نہیں کر سکتا کہ یہ ایک ڈرائنگ ہے ایرانکی کی بات یہ ہے کہ اس لڑکے نے یہ ڈرائنگ ایک بلیک کیرک کی مدد سے بنائی ہے اسے بنانے کے بعد اسے ریل لک دینے کے لیے روڈ کے سائیڈ پر بائیک چلانا شروع کر دی یہ سینہ واقعی دیکھنے کے لائک تھا دوستو دنیا میں جتنے بھی آرٹس مجود ہیں ان کا دماغ عام انسان سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس بات کا اندازہ اس گہری وادیوں میں موجود ان بابلز کو دیکھا لگایا جا سکتا ہے ان بابلز کو بھی ایک آرٹس نے بنایا ہے اس نے بڑے بڑے بابلز بنا کر انہیں کلپ کے ساتھ بان دیا تھا یہ بلبلے اتنے شفاف ہیں کہ ان کے اندر چٹان کا آکس واضح دیکھا جا سکتا ہے دوستو یہ جتنے خوبصورت ہوتے ہیں اتنے یہ مسٹیریٹ بھی ہوتے ہیں کیونکہ نورملی کوئی شخص یہاں آ کر یہ بابلز دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ وہ کسی اور پلانٹ میں آ گیا ہے یہ آرٹ دیکھنے لائک ہے ویسے تو ہرڈ آرٹس کافی زیادہ ٹیلنٹیڈ ہوتا ہے لیکن اس طرح کا ٹیلنٹ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس شخص نے دو اور می چیزوں کا استعمال کر کے اپنے روم کی سیلنگ کو مائنڈ بلوائنڈ سکائے میں کنورٹ کر دیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے چھت پر چھوٹی چھوٹی LED لائٹ لگا رہا ہے اور پھر اس نے گلو کی مدد سے پوری سیلنگ کو کوٹنگوں سے کور کر دیا پھر اس نے اندھیرہ کر کے LED لائٹ آن کی تو یہ الگ ہی نظارہ دے رہی تھی انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسمان آبادلوں سے برا ہو ایون کہ اس میں بجلی بھی چمک رہی تھی پھر اس نے یہ نظارہ اور بھی ریال بنانے کے لیے اس میں سونڈ ایڈ کر دیئے ویل یہ امیزنگ ویڈیو ہے دوستو یہ جو مینی شوپ آپ دیکھ رہے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہ ایک ریال شوپز ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اصل میں یہ ایک سٹریٹ ایز ویشن ہے اس ایز ویشن میں آرٹس اپنے بنائے گئے موڈل کو شہر کی سٹریٹ میں رکھتے ہیں تاکہ ہر کوئی نے دیکھ سکے یہ جو شوپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں مشہور مجود ایک کوئی شوپ ہے ان کو آرٹس نے اتنی مہارت سے بنایا ہے دیکھنے میں تو یہ بلکل ہی ریال لگتے ہیں دوستو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بورڈرز دیکھے ہوں گے انورملی دونوں ملکوں کے بورڈرز بھی باؤنڈریز یا بجلی کی تارے لگی نظر آتی ہیں لیکن اگر آپ کو کسی کنٹری کے بورڈرز پر ایک بچی کی پینٹنگ بنی نظر آ جائے سننے میں یہ تو بات عجیب لگتی ہے لیکن یہ جو پینٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک بورڈرز پر بنایا گیا ہے اسے ایک آرٹس نے بنایا ہے یہ ویڈیو واقعی دیکھنے میں امیزنگ ہے تو اگر زیبرا کروسنگ کے بات کی جائے تو یہ ہر کنٹری میں پائی جاتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی اتنی کلرفور زیبرا کروسنگ دیکھی ہے اسے چائنہ کے ایک شہر کے اندر بنایا گیا ہے اصل میں یہ زیبرا کروسنگ ایک ہاس پرپس کے لیے بنایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس روڈ سے گزرتا ہے تو اپنی گاڑی سلو کر کے اس امیزنگ آرٹ کو ضرور دیکھتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایکسیلنٹ کے چانسز بہت کام ہو جاتے ہیں یہ آئیڈیا ریلی کم مال ہے دوستو عام طور پر ایک درخت کے اوپر دو یا تین گونسلے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کسی درخت پر پرندوں کی پوری بستی دیکھی ہے یہ جو آپ بیٹیفل درخت دیکھ رہے ہیں اسے چائنہ میں مجود ایک آرٹس نے بنایا ہے اس نے ان درخت کو اتنی حبصورتی سے تراشا ہے دیکھنے میں لگتا ہے کہ یسے کوئی ایک امارت ہو یہ آرٹ بہت حبصورت اور ریل ہے دوستو یہ جو آپ عجیب و غریب چیز دیکھ رہے ہیں اسے پہلی نظر میں دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے کوئی آرٹیفیشل فلاور ہو کسی نے ڈیکوریشن کے لیے شہر کے درمیان میں لگا دیا ہو لیکن آپ کو جان کے حیران کی ہوگی کہ یہ کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں ہے اصل میں سورج کی روشنی سے بچ کر چھاؤں لینے کے لیے ریسٹ پوائنٹ ہیں اس کے نیچے بیٹھ کر لوگ سکون حاصل کرتے ہیں جب اس کے نیچے کوئی شخص آتا ہے تو یہ آٹومیٹک اوپن ہو جاتا ہے ان ریسٹ پوائنٹ کو جس نے بھی بنایا ہوگا ریلی کمال کا آئیڈیا ہے دوستو دنیا میں بہت سے ایکسپرٹ آرٹس مجود ہیں جو چھوٹی موٹی اور خراب چیزوں کی مدد سے اتنی امیزنگ کریٹیوٹی کرتے ہیں کہ دیکھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ دنیا میں ایک ایسا آرٹس بھی مجود ہے جو کچھرے سے مجسمیں بناتا ہے سننے میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے لیکن یہ بالکل ریل ہے اس یکس کا تعلق کالفونیا سے ہے اور یہ بیکار چیزوں کی مدد سے بہت ہی اچھی اور امیزنگ کریٹیوٹی کرتا ہے یہ زیادہ دار پلاسکٹ کی بوتلیں اور زنگ علوت چیزوں کا استعمال کرتا ہے یہ بندہ واقعی میں پرو ہے دوستو اگر نیوکل پاور پلانٹس کی بات کی جائے تو یہ دنیا میں بہت ہی ہنٹڈ اور ڈینجلس پلیسز ہوتی ہیں ان پلانٹس کو کیمیکل ٹیسٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے لیکن کیا ایسا ہو کہ کسی نیوکل پلانٹس کے اوپر پارک نہ دیا جائے انہیں میں عجیب اور خطرناک لگتا ہے لیکن یہ جو پارک آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک پلانٹس پر بنایا گیا ہے اصل میں یہاں ایک اٹامک پلانٹس بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا ایونکہ اس کی کنسٹرکشن کا کام بھی مکمل ہو چکا تھا لیکن کچھ ریزن کی وجہ سے اسے یوز نہیں کیا گیا یہ بیلڈنگ ایسے ہی فال تو پڑی تھی پھر اس کمپنی کے لوگوں نے ورکر کے ساتھ مل کر یہاں ایک خوبصورت پارک بنا دیا اب یہ نیوکلر پارک لوگوں کی انٹرٹیل جگہ بن گئی ہے دوستو اب میں جس آرٹسٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک پاکستانی یوٹیوبر لیڈی ہیں ان کی آرٹ ویڈیو کسی آرٹسٹ کے کام نہیں ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ کلر فل پیپر شیٹس لیتی ہیں اس کو کاٹ کر کافی سارے فلاور بنا لیتی ہیں پھر ایک بڑی سی وائر لائٹ لیتی ہیں اور پھر اس وائر لائٹ کے اوپر گلو کی مدد سے وہ پیپر شیٹس سے بنائے گئے فلاور واقعی میں بہت امیزنگ ہوتی ہیں یہ اکثر ککنگ اور آرٹس کی ویڈیو بناتی رہتی ہیں آپ ان کے چینل ملٹی ٹیلنٹ ٹیپس پہ وزٹ کر سکتے ہیں میں ان کے چینل کا لنک اپنی اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ایک کچھ امیزنگ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ